ایک کمزوری باس جگہیں دیکھنے میں آتی ہے کہ شادی کے چلتر میں جب وہ صدقہ وارہ دیا جاتا ہے میں کہاں وہ خفصوصے میں آگا ہے میں نے سیکچی رسکا نہ پانا میں نے سیکچی رسکا نہ پانا ہے میں نے سیکچی رسکا نہ پانا ہے میں نے سیکچی رسکا نہ پانا ہے اس میں غالباً شاید یہ فوٹوگرافی کا اثر ہے کہ وہ جب صدقہ کے طور پر کچھ پیسہ وارہ دیتے ہیں تو لڑکا ہے لڑکی کی سرکے پر پھر آکے دیتے ہیں یہ تو بے حجہ رسم ہے لغو اس کو ختم کرنا چاہیے یہ تو جہالت کی رسم ہے نحوست ہے نحس یہ رسمیں رواج ہیں کہ ان کو مٹانے کے لیے حضرت محمد شاہد تو اسلام تشریف لائے یعنی اور باتوں کے علاوہ ایک یہ رجوع تھی تو یہ بد رسومات جو ہندو تحریف سے یا غیر ملکی تحریفوں سے یعنی انگریزی تحریف سے بہت سی باتیں دے گئی ہیں یورپین تحریف چلی گئی ہیں یہ سارے بٹا دینے چاہیے ہیں تب ہی اظہار جو ہیں وہ اور چیز ہے جب بچی کو رفضت کریں گے تو جہیز کو مسلمی کہتے ہیں اور جو انسانی فکر کا حصہ ہے اور انسان چاہتا ہے بچی کو کوئی دے کے رفضت کرے اور مہمان آتے ہیں تو ان کو کچھ پیش کرنے کے بھی ایک تب ہی خواہش سے فطرت ہے جو لوگ مہمان آجاں وہ شادی کا بھی نہیں دار کیا کرتے ہیں شادی آج تو مہمانی کریں تو یہ شادی آج تو مہمانی سے روک دیں ان کو مجھے یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے یہ رسمیں نہیں ہیں کہ تب ہی اظہار ہیں فطرت کے ان پر اگر پابندی لگانی ہے تو اس وقت لگائی جائے جب ان اظہارات سے انسان کسی وجہ سے رشتے سے ہٹ کے انتہا کی طرف مائل ہو جائے یا کسی اعلیٰ ضرورت کے پیشے نظر آپ اس نسبتاً کم درجے کی فائدہ مند انسانی ضرورت سے کو بالا ضرورت کے تابع کرنے ہیں مثلاً تحریکی جدید کے دور میں حضرت مسلم آدموں جو دیکھا کہ شدید ضرورت ہے انواز کی بیرنی دنیا میں خیالات کے لیے تو ان کو وہ کہاں سے کٹھا کرنا ہے اس میں جو بچت کی جو سکیم میں آئی گئی تھی بیعہ شادی والا حساب جو بعد میں آیا ہے وہ تو اس کا ایک معمولی جیوز ہے کہ اس پہ کھانا نہ دو مجھے اور بہت سے چیزیں گوٹا بھی نہ پہنو لیو بھی نہ پہنو فلاں بھی نہ کرو یہ وقت کی ایک ایسی ضرورت تھی جس کے لیے یہ اہد جو ہے جان مال وقت و عزت کو قربان کرنے کے لیے حل دن تیار رہوں گا یہ اہد امیزاں مہاکار فرما تھا جاری ہو چکا تھا تو جب خلط اللہ بہت غصر زرطا فرما دے جب انسان دینی خدمات میں اور قربانیوں میں بہت آگے بڑھ جائے جماعت کی تربیت ہو چکی ہو اس کے بعد اس کی چھوٹی بٹی غزبرا کی ضرورت سے اور فطری ادھاروں سے اس کو محروم کرنا میں درست نہیں سمجھتا میں اس کو رسما رواج نہیں کہتے ہیں رسما رواج یہ ہیں جو آدمی سے سیدھیں گو آرنا اور پھر اور سوپسوں کی دور ایک کو پلا کر پھر دوسرے کو پلانا پھر اس میں کنین ڈال دینا اور عورتوں کے بعد بہدہ مزاک اور ایک دوسرے کو خرشتہ داروں کو شیٹسنیاں دینا اور اس میں فخر کرنا رس فارغ اکھ لینا دولہ کا میں جائیں لوں گی سابی جب تو مجھے ایک ہزار پونگنا دو فرانا دو یہ ساری بہودہ جہالت کی رسمیں ہیں ان کو تو کل دیو سے مٹا دینا چاہیے اس سو سائٹی سے جہاں ہوتا ہے انگیوں کو اٹھ سیا دینا چاہیے ایسی لغویات میں ہم شامل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے زہورے میں ہے پیئے آخر زمان ہے